بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ ہمارا سیکنڈ بیک ہے انڈیا نیسٹوی کا تو اس سے پہلے ہماری جو ڈسکشن رہی ہے وہ ہم نے محمد بن قاسم اس کا جو انویزن آف سندھ ہے اس کی قاضی اور اس کے امپیکٹس کے اوپر بات کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ محمد بن قاسم نے کون سی سٹریٹریری اپنائی یا اس کی جو سکسس تھی اس کی قاضی کیا اس کی اوپر ہم نے بات کی پھر ہم نے محمود غزنا اور غوری ان کے حملوں کے اوپر بات کی غزنا اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو محمود غزنا ہے اس کے حملوں کی کیا قاضی تھی اور ہم نے پین سکول آف تھارٹ جو ہے ان کے حوالے سے ڈسکشن کی ایک جو ہندو نیشنلسٹ سکول آف تھارٹ ہے ان کا کیا آرگومنٹ ہے جو مسلم رائیٹسٹ سکول آف تھارٹ ہے اس کا کیا آرگومنٹ ہے اور ایک نیوٹرل سکول آف تھارٹ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی جو ملیٹری سکول آف تھارٹ ہے جو مسلمانوں کا فرسٹ رولر ہے وہ یہاں پہ کون تھا قدرتی لیوک کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ کیسے یہاں پہ رول کو اسٹیبلش کیا اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اپنا مائک آف کر دے اور ہم نے یہ پروف کیا کہ کس طرح اس نے اپنی کرنسی جو ہے وہ یہاں پہ انٹروڈیوز کروائی اور اپنے نام کا جو خطبہ ہے وہ اس نے پہ رہا جائے تو تب ہی ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہی وہاں سوورن انڈیا ہم نے پھر بلبن کے حوالے سے بات کی اور جتنے بھی سلیو ڈائنیسٹی کے رولرز تھے ان سب کے اوپر ہم نے جسے لیکچرز کے اندر پہ وہ بات کی تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ کلجی ڈائنیسٹی کے حوالے سے ہے کلجی ڈائنیسٹی جب خلجیز نے ان کو بلبن کو ریپلیس کیا یا بلبن کی جو ڈائنیسٹی تھی آگے فیملی تھی بلبن کی کہکہ بات اور ان کو تو اس کو ریولوشن کہا گیا کہ یہ خلجی ریولوشن زہری بات ہے ریولوشن ہم تب ہی اس کو تاریخ میں کہتے ہیں کہ اٹمین کے لوگ اس وقت اس ڈائنیسٹی سے یا اس رول سے یا اس رولر کی جو مختلف اس کی پولیسیز تھی اس سے لوگ ناراض تھے تو اس وجہ سے لوگوں نے اس تبدیلی کو یہ جو چینج ہوا تو اس کو لوگوں نے ریولوشن سے جو ہے وہ اس کو ریلیٹ کیا کہ یہ خلجی ریولوشن تھا اور یہ جلال الدین جلال الدین خلجی کا جو پیریٹ ہے وہ اتنا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے جو ہمارا سب سے زیادہ فوکس ہوگا وہ علا الدین کے اوپر ہوگا علا الدین خلجی اگر آپ دیکھیں تو علا الدین خلجی کا جو پیریٹ ہے اس پہ لازمی انڈین ہسٹری میں ایک کوئیسن لازمی پوچھا جاتا ہے تو آج جو ہمارے ڈسکشن ہوگی علا الدین خلجی کے حوالے سے ایک تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی ارلی ڈیفکلٹیز کیا اور پھر ہم یہ بھی ساتھ دیکھیں گے کہ علا الدین خلجی نے کس طرح جلال الدین خلجی سے جو ہے وہ طاقت چھینی اس سے یا اس کے اقتدار پر کیسے اس نے قبضہ کیا یہ ہم دیکھیں گے اور اس دوران اس کو کون کون سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کے ارلی جو پروبلمز تھے وہ کون سے کون سے تھے اور کیسے جلال الدین علا الدین خلجی نے ان کو سالو کیسے کیا یعنی کیا اس نے میرز لیے ان کے سلوشن میں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی جو منگول پالیسی ہے پھر اسی طرح ان کا جو کنشپ تھیری ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ دین خلجی کے پیریاد میں اور جس کے اوپر قیسچن بھی آتا ہے وہ ہے اللہ دین خلجی کی مارکٹ ری فارم یا انہوں نے اپنے دور میں قیمتوں کو کیسے کنٹرول رکھتا ہے تو آج کی ہماری اس پیسپیشن میں ہم اللہ دین خلجی کے پیریاد کی ان دائیمنشن کو کور کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ اللہ دین خلجی اقتدار میں کیسے آئے جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ جلال الدین خلجی was the founder of خلجی ڈائنسٹ اب یہ جو جلال الدین تھا اس کے ایک بائی تھے شہاب الدین مسعود خلجی شہاب الدین مسعود خلجی ان کا بیٹا تھا یہ علاہ الدین اور اس کا ایک تو یہ ریلیشنشپ تھا کہ یہ جلال الدین کے بھائی کا بیٹا ہے یعنی اس کا بتیجہ ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ اس کا son in law سامات بھی تھا اب یہ دو اس کے بہت گہرے رشتے تھے جو historian ہے سیری واسطبہ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو اللہ دین خلجی ہے اس کا باپ تو فوت ہو گیا تو یہ جب چچا کے پاس رہا تو اس کی جو چچی تھی اس کا جو خلوق تھا اسے تو اس کے جو thought پر ایک جو influence ہوا وہ بڑا negative ہوا اور وہ نفرت تھی راودین خلجی کے دل میں کہ جو اس نے جلال الدین خلجی کو قتل کر کے اس نفرت کو یعنی اس کا اظہار کیا کو articulate ہوا یوں کہ بنگال کی جو مہمتی اس پر تیونات کیا ہے انہوں نے جلال الدین خلجی نے علاؤ دین کو یہ بنگال یا بیوگر یہ مہمتی ہے ٹھیک ہے اس بنگال کا جو ہے وہ قرآنہ نام لکنوٹی دیو ہے اب اس دوران بہت زیادہ خزانہ اس کے ہاتھ میں آتی ہے اور وہ خزانے کے جو سب سے جو جو زیادہ رچسٹ فارم تھی وہ elephants تھے کیونکہ آپ کو جانتے ہیں کہ اُتھ طور میں جو war میں elephants کی کیا اہمیت war and peace دونوں میں elephants جو ہے یعنی ایک تو یہ جو elephants تھے یہ symbol of authority دورنگ peace time اور war میں ایک دوار ٹیکنالوجی کے طور پہ ان کا رول رہا ہے کہ elephant کے اوپر بیٹھ کے بادشاہ ایک تو وہاں پہ زیادہ محفوظ ہوتا اور دوسرا وہاں سے پھر جو ہے وہ بسائے جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ height پہ ہوتا تو پوری فوج کی جو حرکاتوں سے کناتی اس کو بھی وہ سیکھ رہا ہوتا اور ان کو اس طریقے سے ارڈر بھی بھی اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ خزانہ اب یہ خزانے کی وجہ سے دونوں کے درمیان ایک چکڑا ہو بلاخر جلال و دین کو انہوں نے قتل یہاں پہ ہم زیادہ بیعث نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس time بڑا شارٹ ہے اور ہم نے بہت سارے اہم چیزوں کے حوالے سے discussion کر دیئی ہیں لیکن یہ تھوڑا سا میں ایک background آپ کو دے رہا تھا تو یہ تھا وہ پورا background جس میں انہوں نے مشکلات کی طرف آتے ہیں کہ ان کی early difficulties جی آپ لوگ میرے ساتھ ہیں سن رہے ہیں یا سر جانا ہے ایک question ہے جی اپنا رہل اپنا یہ آفٹر دینا اپنا بائی کا آفٹر جی صلی اللہ رہل سمرو شکریہ شکریہ تو بیٹے آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ دے چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے چچا کو قتل کیا اور چچا کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ وقت کو قتل کیا اب زہری بات ہے کہ جو بادشاہ وقت ہوتا ہے جو اس وقت تک پر تھا ٹون پر تھا تو اس کی زہری بات ہے لوگوں کی ہمدردیاں تو اس کے ساتھ ہوتی ہیں روحانے بادشاہ کے ساتھ ہمدردیاں ہوتی ہیں اور ہر نئے آنے والے بادشاہ کو ایک لفت تو ریزسٹنس کی جاتی یعنی ریزسٹنس کیا جاتا تو ایسا ہی علاؤ دین کے ساتھ کیا ہوا لوگوں نے جو اس کا امیج تھا اس کو کیسے پورٹریے کیا گیا ایک تو یوزرپر کے طور پر اس کو پورٹریے کیا گیا کہ یہ غاصب ہے اور دوسرا کیا ہے کہ اس نے جو اپنا اس کا جو بینی فیکٹر تھا جس نے اس کی پروریش کی اس کا مرڈر کیا اور علاؤ دین ہوا تو گلٹی آفتی مرڈر آفز اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ذہری بات ایک راج نیتی ہے حکومت ہے ہر بندہ حکومت میں جو ہے وہ اپنے رشتہ دار یعنی جنگ اور کہتے ہے نا کہ محبت اور جنگ میں سب سو چائز ہوتا جنگ میں اس نے اپنے چچا کو قتل کر گلٹی تو وہ تھا اور لوگ بھی اس کے امیج کو پورٹری کر رہے تھے کہ یہ یوزر پر ہے اور اس نے تک پر قبضہ کیا ہے اور اب اس کا امپیکٹ کیا ہوا کہ وہ لوگوں کی ایک نفرت جو ہے وہ علامت بن امپیکٹ آپ کہہ سکھتے امپیکٹ 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 لوگ اس سے نفرت کر اور خصوصاً ایک تو یہ فیکٹر تھا اس کے امیج کا کہ اس کو اپنا لوگوں کے اندر امیج اس کو بھی صافت کرنا تھا صافت امیج کا پورٹری کرنا تھا دوسرا ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پارٹی تھی جلال الدین کی یا ان کو ہم جو تاریخ میں ان کے لئے term یوز ہوتی جلال نوبل ہیں انہوں نے ریزسٹنس تاریخ میں ان کو لیجٹی میسٹ بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ جو گروپ آف لیجٹی میسٹ تھا اور یہ کسی طرح بھی یہ نہیں تھے کہ ہم الاؤدین کے سامنے سرنڈر کریں اور اس کی اطاعت بجا لائیں اور یہ بدلہ لینے پر کوشش کر رہے تھے کہ ہم اپنے بادشاہ کا بدلہ لیں اب ان کی جو سپورٹ ہے وہ بادشاہ کی جو ویڈو تھی اس نے بھی کی جس کا ملکہ جہاں یہ بادشاہ کی جو ملکہ جہاں یہ انہوں نے بھی کی وہ آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے مدد کی یا یہ پہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہ پوائنٹ یہ پہ ہم ڈسکس کر کے پھر آگے چلتے ہیں کہ پردر جو وہ راودین نے کیا چھوٹا بیٹا یعنی ینگر سن اس کا نام تھا قدر خان تو ان کو رکن دین ابراہیم کے نام سے یہ بادشاہ کا نیا ٹائٹ اس نام سے انہوں نے قدر خان کو بادشاہ بنا زہری بات ہے وہ بڑی شریوٹ قسم کی عورت تھی اور اس نے کہا کہ دیلی کا جو سخت ہے وہ خالی نہ رہے تو فوری طور پر اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو جو ہی بادشاہ کو قتل کیا کیا بادشاہ تو بنگال میں قتل ہوا جب اس کی خبر اس تک پہنچ تو تو اس نے فوری طور پہ اپنے چھوٹے بیٹے کو تف پکا دیا لیکن علاؤ دین وہ بھی بڑا سیانہ تھا سیاری بات ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اس کی بھی انٹیلیجنس سسٹم بڑا مضبوط تھا ایک ایک چیز کی خبر مر رہی تھی کیا ہوا ہے اور کیسے اس پورے معاملے کو ٹیکل کے یہ بھی ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ارلی دیفکلٹیز کیا آتی پھر ہم ان کے سلوشن کی طرف آتی ایک اور جو سب سے بڑا اس کو خطرہ تھا وہ منگول انوی یہ اقریباً منگول سے ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1258 میں بغداد پتہ ہو گیا تو وہاں پر بغداد میں منگول وں کی حکومت تھی اور یہ حملے کرتے رہتے تھی انڈین بارٹر اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بلبن نے ایک پالیسی جو ہے سرحدی یا پرنٹیر پالیسی انٹرویوز کروائے اور آگے چل کے ہم نے اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے کہ یہی پالیسی جو ہے وہ جنہوں نے پالو کی علاو دین کی کس کا یہ اشہ ہے اب جتنے بھی ہم نے اس کے مسائل ڈسکس کی ہیں وہ آپ کے سامنے اب ہم ان کے سلوشن کی طرف آتے ہیں کہ علاو دین نے کیسے مقابلہ اصل یہ کویسٹن ہے کہ یہ جو اتنے اشو سے ایک تو اس کے امیج کا مسئلہ تھا کہ اس نے بادشاہ کو اور اپنے بینیفیکٹر کو قتل کیا اور دوسرے نمبر پہ وہ کیپیٹل سے بہت دور ہے دہری بات وہ بنگال میں ہے اور دیلی سے بہت دور ہے اور ڈیلی میں واجت کر رہا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں تو دی تھی اچھے اس بادشاہ کے بارے میں ایک بڑی زبردست بات ہے کہ یہ بلکل ایلیٹریٹ تھا لیکن اس کی ایڈمیسٹیشن آپ دیکھتیں کہ یہ تاریخ میں ایک بہت بڑے بادشاہ کے طور پر یہ سامنے آتا ہے اس کی جو ایڈمیسٹیٹیو ریفارم ہیں جیسے سیرشاہ سوری کی ریفارم مشہور ہیں ایسے ہی اللہ او دین کھل دی کی ریفارم کی مشہور ہیں یہ اپنی ریفارم کی وجہ سے ایک بہت بڑا بادشاہ اور جو مسلم رول ہے اس نے پورے انڈیا پر حکومت کرنے والا واحد اکبر نے بھی کی لیکن اکبر نے اس طرح نہیں اکبر کے دور میں بھی بغاقت ہوئی لیکن اس نے ساؤت انڈیا اس کو بھی اپنی سلطنت نے شامل کیا تو یہ ہم یہ کہہ سکتے کہ مسلم رول آس اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی جو دی ہوئی تھی وہ will پاور تھی اس کے پاس determination یہ اہم qualities ہوتی ہیں بادشاہ ہوں کی مسمم ارادہ ایک مضبوط ارادہ جب کر لیتے مضبوط ارادہ تو پھر یہ کوئی مسئلہ نہیں رہ اب انہوں نے کیا اس کے لیے drastic measures کیا اب ہم اس طرف سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں جو بادشاہ ہے اس نے ابھی بادشاہ تو خید نہیں بنا علاودین جو ہے اس نے بنگال کو چھوڑنے کا خید ہے اب بنگال کو چھوڑ کے یہ دیلی کی طرف رہو نہ ہو ہے اب اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ دیلی میں ایک ایشو کھڑا ہو گیا وہ ایشو یہ تھا کہ جو ابھی ہم نے بات کی رکون دین ابراہیم کی تو میں نے یہ اس لیے کلیر کیا تھا کہ جلال الدین اب جو جلال الدین کا بیٹا تھا جو بڑا تھا جس کے نام ارکلی خان تھا اس نے یہ کلیم کرنا شروع کر دیا کہ تک تک وہ وارث ہے اور لیجٹی میٹ وارث تو وہ ہی ہے کیونکہ وہ بڑا بیٹا ہے اس نے یہ جب کلیم کیا تو اس طرح کیا ہے کہ ایک رفت پیدا ہو گئی دونوں پارٹیز کے دنیا یعنی کچھ سپورٹرز تھے رکن الدین کے اور کچھ ارگلی کان کے ساتھ اس طرح یہ جو ایک یونائیٹڈ فرنٹ بننا تھا یہ یونائیٹڈ فرنٹ اب نہیں بن تک بلکہ اس کا مزید فیدہ یہ ہوا اللہ دین کو کہ کچھ جو نوبل تھے جو عمراء تھے وہ دلی کو چھوڑ کر تو جو پیدا ہو رہا تھا تو اس کا پورا پورا فائدہ اللہ الدین نے بتایا اور جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ شامل ہوئے ان سب کو اس نے ویلکم کیا اور ان کو بڑی پوزیشن اپنی پوج میں پوزیشن تھی پھر ان کو بہت زیادہ خزانہ ان کو داری بات خزانے یا پوزیشن کی وجہ سے لوگ بادشاہ وں کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ انہوں نے سارے اب جب بادشاہ یہاں پہنچ چکا دیلی میں علاودین تو علاودین نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے ان کے ساتھ جنگ کی یہ جو رکن الدین اور یہ سارے تھے لیکن کیا ہے کہ یہ جنگ ہار گئے اور یہ باغ کر ملتان چلے گئے ملتان یعنی یہ رکن الدین اور اس کا بھائی جو ارکلی خان تھا اور ان کی جو والدہ تھی ملکہ جہاں یہ تینوں باغ کر ملتان چلے گئے لیکن جو علاودین ہے اس نے ان چالیس ہزار خوئی دے چالیس ہزار خوئی دے کر تو انہوں نے ملتان کا محاصرہ کیا اور یہ تینوں پکڑے گئے لیور کیپٹیو اور جب واپس آئے تو انہوں نے ان کو ایک تو اندھا کر دیا یہ بادشاہ سب سے بڑی سزائیہ دیتا تھا کیونکہ شاہی ان کو قتل بھی کرنا نہیں اچھا سمجھتے تھے تو ان کو اندھا کر دیتے تھے اور ان کو گیل میں ڈال دیتے تو اس طرح کر کہ یہ ایشو بھی حل ہو گیا اب جب یہ ایشو حل ہوا اب زہری باتیں جو بادشاہ بادشاہت کلیم کر رہے تھے وہ دونوں تو پکڑے گئے اور انہوں نے بندوست کی اب بادشاہ کی جو ہے علاودین کو ہم بادشاہ کہیں گے اب علاودین کو جو ہے وہ اس کی تخت نشینی کی اور ریڈ پیلیس میں یہ وہی ریڈ پیلیس ہے جو کہ بلبن کا ریڈ پیلیس تھا تو یہاں پر ان کی تخت نشینی ہوئی اور اس طرح یہ 12 96 میں یہ بادشاہ بن گئے اب توبر 12 96 اب جب یہ بادشاہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد یہ کیا اقترامات کرتا ہے اب ہم ان میرز کی طرف جائیں گے اس سے پہلے تو جو بادشاہ بن نے سے پہلے جو انہوں نے اقترامات کی ان کے اوپر اوپر نے بات کی تو اب ہم بات کریں گے جب وہ بادشاہ بن گیا از کیا تھی تو وہ پالیسی اس کی کنسلییشن ہے یعنی ابھی اس نے کسی کے ساتھ بگاڑی نہیں ہے وہ سب کو مفاہمت کی پالیسی لے کے چاہ رہے ہے کنسلیشن کا را سکتو اور اس کنسلییشن کی پالیسی کی جو آرٹیکولیشن ہے وہ کس طرح ہوئی کہ اس نے جو لوگ تھے ان کے اندر جو وہ کیش یعنی دولت جو وہ تقسیم کی بات سہاری بات یہی دولت ہی سے کام لیتے تھے تو انہوں نے کیش ہے وہ تقسیم اور یہ جتنا بھی انہوں نے بنگال سے خزانہ دے کے آئے تو ایک تو رستے میں بھی یہ خزانہ لوگوں میں تقسیم کرتے آئے یہ خصوصاً ایک جگہ ہے سوارہ مانک پور تو یہاں پر انہوں نے بقاعدہ جو وہ وہ پہ اپنے جو ان کا خیمہ لگایا گیا تو اس کے سامنے انہوں نے وہ رقم کا ٹھیر لگا دیا اور لوگوں کو کہا کہ جتنی آپ لے سکتے ہیں آپ لے لیں تو لوگ خوش ہو گئے جنرسٹی سے لوگ خوش ہو گئے تو یہی جو جو ان کا طریقہ کار تھا اس کو انہوں ملا لیا اور جو ان کے ساتھ نہیں ملے پھر اس کے ساتھ انہیں جن بزور شمشیر طاقت کے ذریعے ان کو سرنڈر کرنے پر مجبور تھا اب اس کا امپیکٹ کیا ہوا یہ جو اس کی جنرسٹی تھی اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ جیسے سری واسکوہ کہتے لوگوں کی جو میمری ہوتی شارٹ ہوتی بڑے جلدی لوگ پھول جاتے ہیں پرانے لوگوں کو ایسے ہی بادشاہ کی جنرسٹی کی وجہ سے انہوں نے جلال الدین کو پھول گئے اور اب اسی بادشاہ کے طرح انہوں نے شروع کر دی جانے اس کے بعد دوسری اس کی پالیسی ایک تو یہ کنسلیشن کی پالیسی جیسے رکھ ندین یا ارکلی اس کا بھائی تھا یا ان کے جتنے بھی سپورٹر تھے ان سب کو انہوں نے سرنڈر کرنے پر مجبوط کچھ قتل ہو گیا جو باقی رہ گئے انہوں میں نے آپ کو بتا ہے انہوں کے آنکھوں میں گرم سلائی پیر دی گئی تو اس ساری سٹوری جو اب میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے یہ بادشاہ سلامت کی ساری اس کی اس کے چچا کو قتل کرنے سے لے کے اس کے تخت نشینی تخت اور اس جتنے بھی اکتامات تھی یہ وہاں تخت تھی اب ہم آتے ہیں کہ جو اس کی رفام ہیں ان کے حوالے سے یا جو ان کے بڑے ایک کام آتے ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کنشپ تھیری کی اور ایک چیز آپ لوگ بلبن کی بھی کنشپ تھیری پڑھ چکے ہیں کسی طرح بلبن کے آپ جو منگول پالیسی ہے وہ کیونکہ اسی کو انہیں ریوائی تھیری بات ہے بلبن واز ویجینری کنگ اس نے جتنے بھی میرز لیے تو اس کی ایک ورد تو تھی کیونکہ بڑے پریکٹیکل میرز تھے اب الاؤدین نے انہی کو ریوائی کرنے کی تو اب بادشاہت کے حوالے سے اس تک کیا نظری بادشاہت جاتے اس پہ سب سے پہرے بات کرتے ہیں اور پھر ہم ان کی منگول پالیسی اور دین آگئے ہیں ایک تو نمبر وان پہ وہ بادشاہ کی عظمت کا تار جیسٹری اف منار وہ کہتا ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ عام لوگوں سے بڑا ہوتا ہے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک عظیم شخصیت ہوتا اور بادشاہ جو ہے وہ ایک سیلیکٹیو آدمی ہوتا اللہ کی طرف سے اس کو بادشاہ ملتی ہے اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ پبلک سے اپنی پاور جو ہے وہ دیرائیو نہیں کرتا جیسے ڈیماؤکریسی میں ہوتا نا جس کا ستشمہ عوام ہوتی جب کہ بادشاہ جیسے سوری بلمن جو تھا وہ اس نظریہ کا قائل تھا کہ جو بادشاہ ہے اس کو اللہ تعالی سیلیکٹ کرتا ہے وہ ہی اس کو حکومہ دیتا ہے اور وہ ہی اس سے چھین سکتا ہے یہ جیسے قرآن پاک میں تو بادشاہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اللہ تعالی نے بادشاہ بنایا اور وہ ہی ان سے بادشاہ باپس بھی لے سکتا ہے لوگوں کا اس میں عمر تکل نہیں ریپبلک میں کیا ہے جو طاقت ہے وہ عوام سے آتی ہے عوام ایک شخص ہے وہ اپنا جو پاورز ہیں اپنے اوپر تو وہ ان کا نمائندہ ہوتا یہ اس بات کا قائل ہے دوسرے نمبر پہ اراؤ دین کا خیال تھا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ریپریزنٹیٹیو آف گارڈ آنر زمین پر اللہ تعالی کا نمائندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے جتنی بھی احکامات ہیں اس کو implement زمین پر کرنا یہ اللہ نے خلیفہ کا کونسیپ ہے خلیفہ کے زمین پر انسان اللہ کا نائد ہے تو بادشاہ یہ سمجھ تھا کہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے تیسرے نمبر پہ اس کا یہ conviction تھا conviction بادشاہ کے کیا تھا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ وزڈم دیتا دانائی اور اب یہ وزڈم جو ہے وہ کسی عام شخص کے پاس نہیں ہوتی یہ وہ ہی بات ہے جو بلبن نے کہا تھا جو بادشاہ جو دل ہے اللہ تعالیٰ کی انعیات کا مرکز ہے تو اس کا بھی یہی خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے اسے وزڈم دیتا ہے اور یہ باقی جو انسان ہوتے ہیں جن پر وہ رول کر رہا ہوتا ہے اس وزڈم کی بنیاد پر وہ باقی انسان سے اوپر ہوتا ہے اس لیے وہ بہتر فیصلے کرتا ہے اور ان کے فیصلوں میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ انٹرفیئر کریں وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ سارے لوگوں کو مینوان ماننا پڑے گا اور اس میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ انٹرفیئر کرے گا اگر کوئی انٹرفیئر کرے گا تو پھر کیا ہے کہ زمین پر جو لوگ ہیں ان کو پراپر جس طریقے سے گائیڈ کیا جا رہا ہے اس گائیڈنس کے اندر دیسٹورشن ہوگی یا دیسٹورشن ہوگی تو یہ اس کا خیال تھا کہ اس کے بعد پھر بازشاہ کی ذمہ داری نہیں ہے اگر لوگ انٹرفیئر کریں گے تو جو سکوئنس ہیں وہ ان کو رکھ دنے کریں گے اس کے بعد نمبر فور پہ وہ ایک طرح کا سلوگن تھا اس کے اوپر بڑا اس کا یقین سلوگن اس کا کہہ لیں یہ کنشپ نو کنشپ نو کنشپ ٹھیک ہوگے یہ اس کا ایک طرح کا موٹ ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ جس سلطنت میں ہوتا ہے تو وہاں پر کسی دوسرے بادشاہ کی کوئی گنجاش نہیں ظاہری بات ہے کہ بادشاہ میں ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ پاور کا مرکز ہوتا ہے تمام جو پاورز ہیں وہ اس کی ذات کے اندر ہو جاتے ہیں ایون کہ آپ دیکھ لیں کہ جو ڈیماؤ کریسی اس میں ڈیولوشن آف پاور کا ہے نا نظر وہ تقسیم کریں جتنے بھی سٹیک اولڈر ہیں پاور ان کے اندر تقسیم ہونے چاہیے کچھ مکننہ کے پاس لیجسٹری کے پاس لیکن بادشاہ بادشاہت کا جو نظام ہے اس میں جو تمام پاورز ہیں وہ ایک شخصیت کے اندر مرکوز ہو جاتی ہے جس کو ہم ون پانچوے نمبر بادشاہت نے ایک اور بڑا اس نے علاو دین انہوں نے ایک اور بڑا کام کیا انہوں نے جو علماء تھے ان کی جو انٹرفیرنس تھی اس کے اندر جو حکومتی معاملات تھے بزنس آف سٹیٹ اس میں جو بیجا مدافلت تھی اس کو روک کیا اور ان کا جو رول تھا سیاست کے اندر اس کو فرٹیل کرنے کی کوشش تھا اور یعنی انہوں نے ان کو علاو نہیں کیا کہ وہ بادشاہ کو ڈکٹیٹ کریں جتنے بھی ایڈمسٹیٹیو میٹرز تھے ان کے اندر بادشاہ کو ڈکٹیٹ کریں انہوں نے علماء جو تھے ان کی سپریارٹی ایک کو ختم کیا جو بادشاہ کو ڈکٹیٹ کرتے تھے اور دوسرا جتنے بھی ایڈمسٹیٹیو معاملات تھے ان کے اندر کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ انٹریس وہ کیسے دیا کہ جو خلیفہ تھا بغداد کا کلپ بہری بات بغداد تو نہیں جو آٹومنٹس ہیں تو خلیفہ کو بہرحال وہ سمجھتا تھا کہ یہ اس کو وہ سمجھتا تھا لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ساورن ڈولر تیری بات ہے لوگوں کو بھی تو ایک طرح کہ سیٹسفائی کرنا تھا کیونکہ اس طور میں اس سے پہلے جتنے بھی بادشاہ تھے وہ خلیفہ کو اپنا ایک مذہبی پیشوا سمجھتے تھے اس کا تقدس یعنی لوگوں کے ذہن میں تھا کہ ہمارا جو خلیفہ ہے وہ مسلم امہ کی یونیٹی کی علامت ہے اور مسلم امہ کی جو ایک امہ کا کونسیپٹ ہے اس کے ریفرنس میں دیکھیں تو امہ کی یونیٹی ہے اور اس کی ترجمانی ہے اس کا حفظ ہے وہ خلیفہ تو ایک تھیوریٹیکل بنیادوں کے اوپر انہوں نے ضرور اس بات سے فائدہ اٹھایا لیکن پریکٹیکل وہ سوورن ڈولت کہا ابھی انہوں نے اپنے کو یہ کتاب دیو آتا نا یمین الخلافت ناصر امیر المہ ناصر امیر المہ کس طرح انہوں نے اپنے کو کتاب دیو تو یہ بیٹے ابھی ہم نے جو ڈسکیشن کی ہے تو یہ ہے ان کی جو کنشپ تھیر ہے ابھی تک آپ کوئی پوچھ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم منگول پالیسی سو ایک آواز آئی سر جیسے آپ نے کہا کہ کنشک تیوری میں جیسے بیل بن ہے اس کی جو ڈیوائن کیا سمجھ تھا وہ مجھ سمجھ نہیں آیا اس میں تیو دیوائن رائٹ آف کنگ جی دیوائن رائٹ آف یہ دیوائن رائٹ آف کنگ یہ ہے کہ جو بادشاہ ہے جو کنگ ہے یہ اس کا رائٹ اس کو اللہ نے دیا ہے حکومت کرنے کا حق ہے وہ اسے اللہ کی طرف سے دیوائن کی طرف سے رائٹ جیسے بلبن والے کنسپ جو عوام ہیں ان کا کوئی عمل دخل نہیں جی جی سر اور لازٹ پوائنٹ آپ نے بھی بتایا ریلیزنگ کیوالی سے ریلیزنگ ٹیسیت اور کیلیف جو خلافت مومنٹ جب تلی پسٹ ورلڈ وار کے بعد ترکی میں جو خلیفہ تھا آٹومین کیلیفیٹ کا جن مہدہ تھا تو اس کو یہاں اندوستان کے مسلمان اپنا مذہبی سیمبل تو سمجھ تھے نا خلافت مسلمان کی یونیٹی کی سیمبل یعنی لوگ جتنے بھی ممالک تھے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جو ویسٹن ورلڈ ہے یا کریسٹین ورلڈ ہے اس کے اندر چرچ انٹرفیئر نہیں کر سکتے لیکن جو ویٹیکن سیٹی کا پوپ ہے اس کو ایک مذہبی تقدس تو حاصل ہے نا بلکل ایسے ہی خلیفہ کو بھی ایک مذہبی تقدس حاصل تھا اور لوگ اس کی سپریاریٹی کچھ تھیوریٹیکل بنیادوں کے اوپر تھے لیکن پریکٹیکلی وہ اپنے ملک کے اندر جو کسی طرح کی کوئی انٹرفیرنس پر راج نہیں کر سکتے جیویٹ جیویٹ کلیر کلیر جی 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 پویسٹر نہیں ڈیویٹ یہ ہمارے پاس پندرہ بیس منٹ ہے تو جلدی کیونکہ ابھی ہم نے منگول پالیسی بھی کرنی اور اس کے بعد مارکی رفارم سکتے سکتے ایک تو پسٹن یہ ہے سر ایسے اکرامو کی بک میں یہ بھی لکھا ہے کہ سکندر سکندر دوسرا سکندر ایک تو سر یہ بتائے گے سکندر سانی دوسرا سر دیکن پالیسی آج بھی تھوڑی دیکن پالیسی کے حوالے سم بات کریں مغلوں کے دور میں سب مغلوں نے دیکن پالیسی اب یہ جو ایسے اکرام کی آپ بات کریں انہوں نے یہ بات کہ کہ سکندر سانی انہوں نے اس انگل سے بات کی پالیسی ہے تو اس میں بھی یہ پوائنٹ آیا یا ہاں ان کی جو یہ پوائنٹ آنا ہے اب جو ایسے ایسے ہی ایسے دنیا کو فتح کرنا چاہتے ایسے ہی الاؤدین کا پلان یہ تھا کہ وہ پورے انڈیا کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ابھی تو وہ نارت انڈیا میں تھا پھر اس کے بعد اس نے ساؤت انڈیا پر بھی حمل کیا ساؤت انڈیا کو بھی اس نے سلطنت پر شامل کیا تو اس کی جو پالیسی آپ دیکھیں نا ایلکسانڈر دی گریٹ کی 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 پالیسی تھی پالیسی تھی تو ایسے ہی یہ الاؤدین خلدی کا بھی ایمپیریالیزم تھا ایمپیریالیزم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو اردگیت کی جو سلطنتیں ہوتی ان پر بھی آپ قبضہ کر لیتے ایکسپینشن کی پالیسی تھی نا ایمپیریالیزم آپ دیکھیں کہ بریٹش کا یا یورپین ایمپیریالیزم یہی تھان کہ انہوں نے تین کی جی ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم منگول پالیسی کو پانچ منٹ ہم ڈسکس کریں گے تو اس کے بعد پھر مارکٹ ریفارم کو بھی ہمیں ڈسکس کرنا ہے تو منگول پالیسی اگر آپ دیکھیں تو 12 96 سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے جو ہی وہ علاو دین بادشاہ بنتا تو اس کے ساتھ ہی یہ سٹارٹ ہوتے حملے اور یہ 13 0 7 اور 8 تک یہ حملے رہتے ہیں یہ تقریباً جو ہے وہ 6-7 مرد بھائی انہوں نے یہ حملے کیے اور یہ آگے پینیٹریٹ کر دیتے تھے تو اب ان کو کیسے علاو دین نے ٹیکل کیا تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علاو دین نے دیفنسیو پالیسی کی بجائے اگریسیو پالیسی کو پالو کیا اور یہ بڑی زبردست اس سے پہلے ہم یہ دے چکے ہیں کہ جو بلون ہے اس نے دیفنسیو پالیسی اپنائے کبھی کبھار وہ بھی اگریسیو ہو جاتا یعنی مور دین ڈیزن جو منگول انویزن ان کو ریپیل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ان کا جو جنرل تھا زفر خان بڑا زبردست جنرل تھا اس منگول بارڈر ہے تو اس کے اوپر یہ زفر خان تھا تو یہ ہی ان کی فوجوں کو لیڈ کر رہا تھا تو انہوں نے ان اپنی کاروائی کی اور ان کے جو علاقے تھے منگول وں کے اندر تو ان کے اندر بھی انہوں نے حملے کرنے شروع کر دی کے بجائے کہ منگول ہمارے اوپر حملے کریں اب ہم آگے وارڈ کر ان پر حملے کر ایک تو انہوں نے یہ کیا دوسرے نمبر پر فورٹیفیکیشن کی کلے بنیا بڑے بڑے فورٹ یہاں اس بارڈر پر تعمیر کی گئے اس سے پہلے بلبن نے بھی یہ فورٹ یہاں پہ تعمیر کی اور بلبن کے دور کے جتنے بھی پرانے جو فورٹ ان کو رینوویٹ کیا گیا نہ صرف رینوویٹ کیا گیا بلکہ یہاں پر ایک مستقل فوج جو جو ہر وقت ان قلوں کے اندر رہتی تھی اور یہ قلے اس طرح ترپیب دیئے گیا کہ اگر ایک قلے پر حملے کریں تو کچھ دوسرا قلہ ہے وہاں سے فوج ہیں ان کی ری انفورسمنٹ کے لیے پیلی جا گیا اس کے بعد انہوں نے جو تیسرا ان کا میرز تھا انہوں نے ایک قلوں کے اندر فوج تھی یہ سٹیننگ آرمی جو ہے یہ ہر وقت یہ آپ یوں کہہ لیں کہ پیٹرولنگ فوج تھی اب یہ صرف اسی نارت ویسٹ جو تھا پرنٹیر یہ فوج بڑھتی اسی لیے تھی گئی اور اس کی جو تعداد تقریباً تین لاکھ شکتر ہزار کے قریب جو ہے وہ یہ اداودین نے اپنی فوج ہے وہ بہت زیادہ فوج انہوں رکھتی ایک ہیوی آرمی یہ مارکٹ ری فارمز جو ہیں وہ ان کا گہرہ تلک ہے اس آرمی کے ساتھ پورے انڈیا کو آپ دیکھ رہا تھا پورے انڈیا کو فتر کرنی کی اپریل جنس تو فوج رکھنا پڑ نہیں تھی اور ایک فوج اس نے الگ سے ان فرنٹیر ایریاز کے لئے فوج جو کلوں کے اندر تھی ایک وہ فوج جو پڑتی انہی فرنٹیر ایریاز کے لئے آپ دیکھیں نا کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں فرنٹیر کی الگ فورس ہے فرنٹیر فورس تو انہوں نے یہ فرنٹیر فورس پڑتی کی اور ان کا کام یہ تھا کہ ان علاقوں کے اندر گشت کرتے رہتے تھے اور جہاں پر ری انفورسمنٹ کی ضرور پڑتی یہ ان کو پروائیڈ کرتی اس کے بعد جو نیکسٹ انہوں نے میر لیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ٹاپ لیول کے جنرل تھے یہ میں نے کہا بلکل یہ بلبن نے بلبن نے کیا کہ جو شیر خان تھا ان کا کزن اس بارڈر پر تیون آت کیا پھر شہزادہ زفر جو ہے شہزادہ محمد تو شہزادہ محمد ان کو یہاں پہ اپنے بیٹے کو یہاں پہ تیون آت بیٹے بلبن یہی اسی بارڈر سوپر شہز بارڈر اسی پالیشی کو سیم انہوں نے بھی فالو کیا اور ٹاپ لیول کے جو جنرل تھے جیسے زفر خان اور اس طرح کے لوگ کے ان کو ان ایریاز میں اور یہاں پر ویل ٹرین آرمی جو ہے اس کو سینار کیا ویل ٹرین آرمی اندر ایریاز جنرل تھیل نمبر فائی پہ جو انہوں نے کام که وہ دیفنس لائن دیفنس لائن یہ 3 دیفنس لائن یہ بلکل اسی 3 دیفنس لائن یہ دیفنس لائن اس طرح تھی ایک دیفنس لائن جو اچ اور ملکان کی کری یہ ان کیس کے اگر اس کو کراس کرتے ہیں تو آگے جو نیکس جو دیفنس لائن ہیں وہ ان ہم لوگ کو روکے گی اور یہ نیکس دیفنس لائن یہاں پہ دیپال پور اور پاک پتن کا علاقہ یہاں پر یہ کائن تھی اور پھر جو تیسری دیفنس لائن تھی وہ اور ہانسی کا جو یہ تیسی 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 ایریاز ایسے تھے جہاں پہ انہوں نے دیفنس لائن تھی اگر ایک دیفنس لائن کو توڑ کے آتے ہیں تو آگے جو دوسری اب یہ تینوں جب دیفنس لائن زہری بات یہاں پہ دیلی تھی تو اب یہ کیپیٹل سیٹی جو ہے اس کو فتح کرنے سے پہلے ان کو تین ہرڈلز کو عبور کرنا پڑے گا اور اگر ان کیس ایک ہرڈل کو عبور کرتے تو پھر آگے دوسری اس کو دیفنڈ کر گی تب تک جہاں سے رائل آرمی ان کی مدد کے لیے پہنچ جائے گی اور یہ بڑی بھار وقت آویلی بلو ایمونیشن تریسی طرح ایمونیشن کی سپلائی ہے سپلائی چین اس کو مینٹیر رکھا گیا تو یہ سارے میر سمانے دی اب ہم آتے ہیں مارکٹ ریفاؤنٹ کی طرف ہمارا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے تو ہم اس سے جلد مارکٹ ریفاؤنٹ اسی کو اللہ دین کی پرائیس اینڈ کنٹرول پولیسی کی یہ بڑی زبردست تھی بڑی افیکٹیو کی پرائیس اینڈ کنٹرول پولیسی تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے موٹیوز کیا تھے یعنی اس کے پیچھے جو ہے وہ فیکٹرز کیا تھے اس پرائیس اینڈ کنٹرول پولیسی تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو اس وقت سب سے بڑا اس کو اشیو تھا وہ یہ منگول پیر کیونکہ ان منگولوں کی وجہ سے اسے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے کہ آرمی اس کو رکھنا پڑ بہت بڑی فوج تو اس کے لیے اس کو خزانے کی بھی ضرورت کی پھر کیا ہے کہ اس بڑی فوج کے لیے سستی چیزیں ضروری تھیں تاکہ ان کو اگر تھوڑی بھی تنخواہ دی جائے تو اس تھوڑی تنخواہ میں بھی ان کا گزارہ ہو جائے اس وجہ سے بھی پوچھا رہا تھا کہ قیمتیں ایک خاص جگہ پر سٹیبر رہے اور اس نے اپنے پورے دور میں ان قیمتوں کو ایک جگہ سٹیبر رکھا اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے پھر وہ ایمبیشیس بھی تھا کہ تو ہم بھی بات کر چکے ہیں کہ مطلب کی یعنی وہ انڈیو انڈیا پورے انڈیا پر اپنی جو ایک ایمپیریالیسٹک عزائم تھے اس کے ایمپیریالیسٹک ڈیزائن تھے تو ان کو مٹیریالائز کرنا چاہتا تھا تاک کہ پورا انڈیا اس کے ماتحت ہو جائے اور وہ ایک بہت بڑے رولر کے طور پر سمجھ ہے اب اس کے جو کیا کہ سکتے ہم دینیمکس کیا تھے یا اس کا ایک میکنیزم کیا تھا اس میکنیزم کے اوپر بات کر لیتے ہیں یا کیسا اس نے فریم ورک بنایا جس کے تحت یا کون سے مییرز یا پیرابیٹر بنایا جس کے تحت وہ اپنے ان مقاصد کو اچیو کر سکے تو سب سے پہلے جو مییر تھا پاکستان میں بھی ہوتا رہا ہے جب ایوب خان آئے تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا اس نے 13 آئیٹم تھی تو ان کی قیمت کو مستقل طور پر اپنے دور میں قابو میں رکھ گئی پھر آپ دیکھیں کہ یہ نواز شریف کے دور میں قیمت ایک خاص جگہ پر جو دس سالہ دور حکومت میں تین ہزار سے زیادہ آگے وہ گندم نہیں گئی تین ہزار بچی سو کے لگ بچی تو یا پھر جیسے ڈالر کو جس طریقے سے بھی وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ بات کرنے کے مقصد یہ ہے کہ آج بھی وہ یعنی تاریخ کو ہم اس چیزوں ایک تو فوڈ گرین تھی یہ تین طرح کی مارکٹ تھی ایک تو گرین مارکٹ تھی دوسرے نمبر پہ مارکٹ تھی اور تیسرے نمبر پہ جو مارکٹ تھی وہ انیمال تھی تین طرح کی مارکٹ تھی اور ان تین مارکٹ کے اندر جو چیزیں تھی ان سب کی قیلت مارکٹ اور شاہی مارکٹ کے علاوہ ایک تو کام یہ کی دوسرے نمبر پہ انہوں نے جتنا بھی ریوریوں تھا یہ خصوصا جو خالصہ لینڈز تھی خالصہ لینڈز وہ ہوتی ہیں جو بادشاہ اپنے رائل کمانڈ کے مات تین پورست تھی باقی تو جاگیروں میں چلی جاتی لینڈز تھی تو ان سے اب جو ریونیو آتا تھا وہ جنس کی صورت میں کیش میں وہ نہیں لیتا تھا جنس میں گندم ہے وہاں پہ تو گندم اس کا حصہ لے لیا تیسرا حصہ اگر وہاں پہ چاول ہیں تو چاول کا تیسرا حصہ لے لیا مکی ہے تو مکی جا تیسرا تیسرا نمبر پہ انہوں نے کسی بھی جو مرچنٹس تھے جتنے بھی تاجر تھے ان کو اجازت نہیں دی کہ جا کے جو فارمرز ہیں ان سے غلہ خرید سکتے یا کوئی بھی چیز خرید سکتے تو یہ ان کو اگر یہ جتنے بھی بیرونی تاجر آتے ان کو جو شاہی مارکیٹ ہوتی اس میں سے چیزیں خرید دنے کی اجازت کی ڈائریکٹ ان کسانوں سے یا جن لوگوں نے اپنا دن کے پاس جانور ہوتے تھے ان سے ڈائریکٹ وہ مال نہیں خرید سکتے وہ مال پہلے بکتا تھا اس رائل مارکیٹ کے اندر اور پھر آگے جو بیرونی تاجر آتے تھے انڈیا سے باہر کے تاجر ان کو اجازت کی اس طرح یہ جو نیکس تھا جو فارمرز اور مرچنٹ تھے اس کو انہوں نے کبھی ڈیویلپ نہیں پھر اب ان کے لیے جتنی بھی مارکیٹ تھی ان پر چیک اینڈ بیلنس کے لیے انہوں نے دو طرح کے دیوانی رسالت تھا دیوانی رسالت میرے دیوانی ریاست تھا رسالت تو وہ ہے کہ وہ دیوانی ریاست تھا دوسرا تھا شہنہ منڈی یہ دو ڈیپارٹمنٹ تھے جن کا کام تھا کہ ہر وقت وہ اس مارکیٹ کو واش کرنا چیک اوپر چیک اینڈ بیلنس یا جیسے آج کے دور میں موٹر ٹپ ہے نا کہ وہ جب اس اصاف کرتا ہر وقت جتنے بھی فینینشل ایکٹیوٹیز ہیں ان کو واج کرتا ہے تو یہ اسی طرح یہ دیپارٹمنٹ کے جو ہر وقت اس کو واج کرتا رہے ہیں تو اس کے بعد ایک اور بڑا زبردست رہوں نے کام کیا یہ ہی بات کر کے ہم ختم کرتے ہیں چونکہ ہمارا ٹائم بھی ہو گیا ہے تو ایک جو اور زبردست کام کیا وہ یہ تھا کہ جتنی بھی یہ ہورڈنگ ہے یہ انہوں نے ذخیرہ اندوزی نہیں ہونے یہ ٹاپ لیول کے جو سیکریٹ ایجنٹ تھے وہ ہر جگہ پہ یہ چکر لگاتے رہے کہ کہ کوئی تاجر ذخیرہ اندوزی تو نہیں کر رہا تو انہیں اپنے پورے دور سکتے ہیں میں آپ یہ فائل سیز کر اسلام علیکم سر جی والد سیر یہ پوائنٹ سمجھا دے جو آپ نے خالصہ لینڈ کے لینڈز کے بارے میں بتایا ہے جی بیٹے ایک سیکنڈ در ہول سی جی جی آپ بتائی سر آپ نے جو ریوینیوز کا کہا تھا کہ خالصہ لینڈ سے آتے خالصہ لینڈ وہ تھی جو سرکاری زمین کچھ زمینیں تو بادشاہ جاگیروں کی صورت میں دے دیتا تھا تو کچھ زمینیں بادشاہ کے انڈر رہتی اب ان کے اوپر جتنا بھی ریوینیو آتا تھا اس کو کیش کی صورت میں نہیں لیا جاتا اس کو جنس کی صورت میں لیا جاتا اگر وہاں پہ گندم ہے تو گندم کا تیسرا حصہ دو حصہ مالک کے ہوتے تھے لیکن یہ علاق بات ہے کہ کچھ اور بھی ٹیکسز ہوتے تھے تو دو حصہ مالک کے پاس نہیں رہتے تھے ان خالصہ زمینوں سے جتنا بھی خراج آتا جتنا بھی ریونیو آتا تو وہ سارا ریونیو یا سائن جو آتا اس کو رائل مارکٹ کے اندر دے دے جی ٹھیک ہے کلیر اسلام بھیک سر جی مرچنٹ اور فارمر کا انہوں نے کونٹیکٹ کیوں نہیں دیا مرچن نے فارمر سے بھی چیز لینے اور شائع ملی سے بھی مطلب چیز تو جار یہ پھر بھی بلکل بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ اب دیکھیں کہ جو تاجر باہر سے آتے تھے اب ان مرچنٹ سے چیزیں لے کے تو وہ کہیں اور باہر جا کے بیچ دیتے زیادہ پیسوں کے اوپر بیچ ہونی چاہیے پرائیویٹ طور پہ کوئی بھی یہ کام نہ کر اس سے کیا ہے کہ اب ایک شخص ہے فار ایزمپل کہ وہ ایک ازار کی چیز لیتا ہے تو اس کو پندرہ سو کی بیچ دیتا ہے اب جو سرکاری ریٹ تھا اس چیز کا تھا پانچ سو تو اس طرح پھر کیمتیں تو ایک جگہ فکس نہیں رہ سکتی تو انہوں نے جو سرکاری مارکٹس کے علاوہ باہر کسی جگہ پہ انہوں نے مارکٹس میں چیز بیچنے کی بھی اجازت نہیں تھی خریدنے کی بھی اجازت یہ تب ہی تو اپنے پورے دور میں اس کو کنٹین کر سکے رکھنا اتنا آسان تو نہیں تھا اگر وہ اجازت دے دیتے کہ جیسے مرضی آپ تجارت آج بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پہ حکومتیں مضبوط ہیں تو حکومتیں اپنی زیرے نگرانی ساری تجارتی سرگرمیوں کو انجام ہمیں دیتے جو ہی ان کی نظر سے چیزیں سائٹ پہ آپ ڈالر کی سمگلنگ کیسے ہوتی آپ اتنا مضبوط سسٹم کے باوجود بھی سمگلنگ ہوتی تھی ایک سوالی نہیں چاہتے جی ہماری یہاں پہ کلاس ختم ہوتی تو کل انشاءاللہ ہم بکتی تشتیشن کریں گے